اسلام علیکم سوڈنٹس ویلکم بیک جی پیارے بچو کیسے ہیں سب آئی ہوپ کہ سب خیر وافیہ سے ہوں گے اور خوب مزے میں ہوں گے تو سوڈنٹس ہم کلاس ٹین کا چیپٹر نمبر ٹویل جیومرٹیکل آپٹکس ہم سٹارٹ کیا ہوا ہے تو آج کا جو ہمارا نیکس ٹوپک ہے بہت ہی امپورٹن ہونے والا ہے اور یہ لانگ پویسٹن میں بھی کئی بار آپ کو پوچھا جا چکا ہے اس لئے آپ نے اس کو لانگ کے لحاظ سے ایم سی کیوز کے لحاظ سے شورڈ کے لحاظ سے ہر طرح سے آپ نے اس کو اتیار کر لینا ہے تو نام ہے جی اس ٹوپک کا ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کلیئر تو چلیے بیٹا سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹوپک تو ابھی تک ہم نے بچو کیا پڑا تھا ابھی تک ہم نے یہ پڑا ہے کہ جب لائٹ ریج ہے وہ ایک میڈیم سے دوسری میڈیم میں انٹر ہوتی ہے یعنی کہ ریفریکشن کرتی ہے کلیئر تو ریفریکشن کے دوران وہ اپنا جو پاتھ ہے وہ چینج کر لیتی ہے جب ہم اس کو کسی اینگل پر فعل کروائیں تو ٹھیک ہے تو فرض کریں جی ہمارے پاس یہ ایک سیٹ آف میڈیم ہے یہ ہمارے پاس ایک طرف دینزر میڈیم ہے اور اس کے اوپر جب وہ ریئر میڈیم ہے اور یہ اس کے درمیان جب وہ انٹر فیس ہے ٹھیک ہے باؤنڈری ہے یہ انٹر فیس کہہ دیں اب کیا ہوگا کہ جب لائٹ کو ہم اس دینزر میڈیم سے ریئر میڈیم میں جب وہ ٹرانس میٹ کریں گے ایڈ سم اینگل مان نیجے کہ اس سے انسینٹ ری نے کچھ اینگل بنایا ہوا ہے یہ ہمارے پاس انسینٹ ری ہے ٹھیک ہو گیا اب جب یہ ریئر میڈیم میں جائے گی تو اب اس کا جو ایکچول پاتھ ہے اس کا جو ایکچول پاتھ ہے یہ اپنی اس ایکچول پاتھ سے کیا ہو جائے گی ڈیویٹ ہو جائے گی کدھر ڈیویٹ ہوگی away from the normal یا towards the normal تو ہم جانتے ہیں کہ دینزر سے ریئر میڈیم میں جاتے ہوئے جو ری ہے لائٹ ری ہے وہ کیا کرے گی نارمل سے دور ہٹ جائے گی ٹھیک ہے so it will bend away from the normal and like this ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارے پاس جب وہ ریفریکٹڈ ری کہلائے گی transmitted ray کہلائے گی تو اس نے کچھ instant angle بھی بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس instant angle let's say i ہے اور یہ ہمارے پاس angle of reflection کہلائے گا angle of reflection اوکے اب اگر ہم یہی instant angle کو مزید بڑھا دیں تو کیا ہوگا جو refracted angle ہے یہ بھی کیا ہو جائے گا یہ بھی بڑھ جائے گا کلیر تو ہم instant angle کو مزید بڑھا دیتے ہیں let's say یہ ہم نے instant angle کو مزید بڑھا دیا اور ہم کیا دیکھیں گے جو refracted angle ہے وہ بھی کیا ہو جائے گا وہ بھی بڑھ جائے گا کلیر اب اگر ہم i اور بڑھا دیں تو i فرض کریں ہم نے اور بڑھا دیا یہ ہمارے پاس i اور بڑھ گیا جس سے r بھی کیا ہو جائے گا یہ بھی اور بڑھ جائے گا ٹھیک ہے تو ابھی تک ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو جو ہم i بڑھاتے ہیں r بھی اسی ریشو سے بڑھتا ہے یہ میں کیسے پتا چلا یہ ہم جانتے ہیں snails lag سے snails lag ہمارے پاس ہے جی sine i over sine r is equal to n ٹھیک ہے constant اب اگر ہم constant کو یہاں سے ختم کریں تو یہاں پہ آجے گا proportional تو i اور r کے درمیان ایک relation بن جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ sine i is proportional to sine r clear ہو گیا تو یہ جو relation ہے sine i is proportional to sine r یہ ہمیں کیا شو کر رہا ہے یہ direct relation ہی ہم بولیں گے اس کو direct relation نہیں ہے تو i جتنے degree increase کرے گا r بھی اتنے ہی degree increase کرے گا ٹھیک ہے جیسے اگر ہم نے i کو فرض کرے بڑھا دیا 5 degree تو r بھی کیا ہوگا 5 degree increase ہو جائے گا i کو ہم change کریں گے 10 degree تو r بھی کیا ہو جائے گا 10 degree change ہو جائے گا مطلب جس ratio سے i بڑھے گا اسی ratio سے r میں بھی change آئے گا clear ہو گیا اچھا تو ہم نے i کو بڑھا دیا ہے اور r بھی کیا ہو رہا ہے increase ہو رہا ہے clear ہو گیا تو فرض کرے یہ ہمارے پاس ray number one ہے یہ ray number two ہے اور یہ ray number three ہے اسی طرح یہ ہمارے پاس ray number one یہ ray number two اور یہ ray number three ٹھیک ہو گیا اوکے اب یہاں پر آپ نے ووٹ سے دیکھنا ہے جب ہم نے i کو بڑھایا تو r بھی کیا ہو رہا ہے increase ہو رہا ہے تو اب اگر ہم i اتنا بڑھا دیتے ہیں جیسے فرض کریں جی یہ جو فرسٹ ray ہے اس نے angle 10 degree بنایا تھا ٹھیک ہے تو یہ 10 degree bend ہوگی پھر ہم نے 20 degree اور increase کر دیا تو 20 degree یہاں سے اور increase ہو گیا reflected angle پھر ہم نے 30 degree اور increase کر دیا تو یہاں سے r بھی کتنا بڑھ گیا 30 degree اور bend ہو گیا اب بڑھاتے بڑھاتے ہم نے ایک اور ray کو فال کیا جیسے کہ یہ ہم نے angle اور بڑھا دیا ray number four ٹھیک ہے angle اور بڑھ گیا اب جب angle اور بڑھ گیا i اور بڑھ گیا تو r کو بھی کیسا ہو جانا چاہیے اور بڑھ جانا چاہیے تو yes ہم نے دیکھا کہ r بھی بڑھ گیا لیکن جو reflected ray ہے وہ اس boundary کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو گئی ٹھیک ہے ہم نے i اتنا بڑھا دیا کہ جو reflected ray ہے وہ ایسے bend ہوتے ہوئے ہوتے 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 اتنا bend ہو گئی کہ وہ اس boundary کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو گئی clear یعنی کہ اس reflected ray نے کتنا angle بنا لیا اگر آپ اس reflected ray کا یعنی کہ اس چوتھی ray کا angle اگر آپ observe کریں اس چوتھی ray نے اتنا بڑا angle بنا لیا this much ٹھیک ہے اور یہ r کتنا ہے اور یہ r کیسے measure کریں گے r measure کریں گے normal سے reflected ray تو یہ normal ہے یہ reflected ray ہے تو normal سے یہ کتنا angle موڑ گئی 90 کے angle پہ موڑ گئی ٹھیک ہے یہ normal اور یہ reflected ray r4 تو r کتنا بن گیا تو answer ہے r becomes 90 degree ٹھیک ہو گیا تو r یعنی کہ reflected ray جب وہ 90 کے angle پہ bend ہو گئی جب ہم نے r4 کو یعنی کہ ray 4 جو ہے ray 4 نے جتنا angle بنایا مان لیجئے یہ ہمارے پاس ray 4 ہے اس کا angle ہے یہ اتنا بڑا angle ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارے پاس i angle ہے r4 کا یہ والا angle کیا ہے i ہے ٹھیک ہے اور یہ i مطلب incident angle ہے incidence angle ہے تو اس incident angle پر جو reflected ray ہے وہ کتنا موڑ گئی 90 کے angle پہ موڑ گئی تو یہ incident angle جس پر refracted ray 90 کے angle پہ موڑ جاتی ہے اسی incident angle کو ہم نے خاص نام دے دیا that is called critical angle اس کو ہم نے کیا نام دے دیا بچو critical angle تو critical angle کیا ہوا critical angle وہ incident angle ہوتا ہے جس پر جس پر refracted ray 90 کے angle پہ بینڈ ہو جاتی ہے تو پھر ہم اسی incident angle کو کیا نام دے دیتے ہیں critical angle نام دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر سے کہ ہم i اتنا ہم بڑھاتے جا رہے تھے بڑھاتے جا رہے تھے بڑھاتے جا رہے تھے تو r بھی کیا ہو رہا تھا بڑھ رہا تھا بڑھ رہا تھا بڑھ رہا تھا ہم نے i اتنا بڑھا دیا کہ r کتنا ہو گیا 90 ہو گیا تو پھر ہم نے اسی i کو کیا نام دے دیا critical angle کا نام دے دیا تو critical angle is nothing it's just an incident angle یہ ایک special قسم کا incident angle ہوتا ہے جس پر refracted ray boundary کے سا سا چلنا شروع کر دیتی ہے یعنی کہ وہ 90 کا angle بنانا شروع کر دیتی ہے تو ہم پھر اسی incident angle کو کیا نام دے دیں گے refracted angle کا نام sorry critical angle angle کا نام دے دیں گے ٹھیک ہو گیا تو critical angle کس کو بولیں گے instant angle کو ہی بولیں گے تو اس کو ہم ظاہر کریں گے c کے ساتھ ٹھیک ہے اس کا symbol ہمارے پاس کیا ہوتا ہے c ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو i ہے یہ ہمارا کس کے برابر ہو گیا بچوں یہ c کے برابر ہو گیا ٹھیک ہو گیا مان لیجے یہ جو چوتھی ray ہے اس نے angle بنایا تھا 40 degree یعنی کہ 40 degree پر اگر ہم نے light کو بھیجا تو وہ 40 degree پر light کس angle پہ bend ہو جائے گی 90 کے angle پہ bend ہو جائے گی تو پھر ہم اسی 40 degree کو پھر ہم کیا نام دے دیں گے critical angle نام دے دیں گے تو 40 degree سے نیچے نیچے جتنی بھی ریز تھی وہ سب کی سب bend تو ہوئی تھی لیکن وہ boundary کے ساتھ ساتھ نہیں چلی تھی لیکن جو ہی ہم نے 40 degree تک angle کو بڑھا دیا تو وہ ray کدھر چلی گئی وہ boundary کے ساتھ ساتھ چلی گئی ٹھیک ہو گیا اچھا تو اب اگر ہم اسی 40 degree سے جو ہی اوپر 41 degree پہ کسی ray کو بیجیں گے یعنی کہ 40 degree سے زیادہ والے angle پہ بیجیں گے تو اب کیا ہوگا ٹھیک ہے جیسے اگر ہم یہاں پہ ایک پانچویں ray کو مگر میں یہاں پہ بناوں کہ پانچویں ییس وہ واپس پہلے والے میڈیم میں آ جائے گی کیوں کیونکہ ہم نے critical angle سے بھی زیادہ angle پہ پانچویں ray کو بھیجا ہوگا تو وہ بجائے reflect ہونے کے کیا ہو جائے گی وہ واپس پہلے والے میڈیم میں آ جائے گی تو اب میں اسی پانچویں ray کو یہ جو پانچویں ray میں یہاں پہ بناوں گا میں اس کو یہاں پہ بنا دیتا ہوں کہ یہ مارے پاس یہاں پاس incident angle لیکن پانچویں ray کا incident angle وہ چوتھی ray کے incident angle سے زیادہ ہے اور چوتھی ray کا incident angle اس کو ہم نے کیا نام دے دیا تھا critical angle نام دے دیا تھا اس کا مطلب پانچویں ray کا incident angle ہے وہ اس critical angle سے کیسا ہے زیادہ ہے تو ہماری یہ situation میں ہم نے کیا دیکھا کہ i جو ہے وہ ہم نے کتنا رکھ دیا ہے وہ c سے زیادہ رکھ دیا ہے تو جب ہمارا incident angle جو ہے وہ critical angle سے زیادہ ہو جائے تو اب کیا ہوگا yes یہی چیز ہم کو آج study کرنی ہے کہ جب ہم نے i اتنا بڑھا دیا ہے کہ critical angle سے بڑھا ہو گیا ہے تو اب ray جب ریف ریکٹ ہونے کی بجائے ریف لیکٹ ہو جائے گی کیسے پتا چلا وہ واپس اسی میڈیم میں آنا شروع ہو جاتی ہے تو کسی بھی میڈیم کا واپس پہلے والے میڈیم میں ہی آ جانا اسی behavior کو ہم نے کیا نام دیا تھا reflection of light کا نام دیا تھا تو yes جب ہمارا incident angle جو ہے وہ critical angle سے مزید بڑھ جاتا ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ray reflect ہونے کی بجائے واپس اسی میڈیم میں آنا شروع کر دیتی ہیں یعنی کہ وہ reflection کا فنومنا شروع کر دیتی ہیں اور جب reflection ہوتی ہیں تو پھر ہم laws of reflection کو بیچ میں لے کر آتے ہیں laws of reflection valid ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہاں تک سب کیا ہو رہا تھا یہاں تک سب reflection ہو رہی تھی یہ ساری جتنی بھی ریز ہیں ان سب نے کیا کیا تھا ان سب نے reflection کیا تھا اپنا میڈیم change کیا تھا کریئر لیکن جو ہی ہم نے critical angle سے زیادہ angle پہ light کو فال کیا تو ہم نے دیکھا reflection ہونا بند ہو گئی no reflection occurs تو ساری کے سارے light کیا ہو جاتی ہے واپس پہلے والے میڈیم میں آنا شروع ہو جاتی ہے مطلب reflection کا فنومنا شروع ہو جاتا ہے اور reflection کے فنومنا میں پھر ہم laws of reflection کو بیچ میں لے کر آتے ہیں نہ کہ laws of reflection کو تو یہاں تک laws of reflection فالو ہوں گے لیکن یہاں پر جب eyes becomes larger than see تو پھر ہمارے پاس کیا ہوگا reflection کے قوانین جب وہ لاغو ہونا شروع ہو جائیں اس ریفلیکشن جتنا آئی ہے اتنا ہی آر ہو نا ہے تو یہ ہمارے پاس جب آر ہو گیا so آئی becomes equal to آر یہ کب ہوتا ہے reflection میں ہوتا ہے تو یہاں پر اب کیا شروع ہو جائے گا reflection شروع ہو جائے گا reflection تو یہ ہمارے پاس reflection شروع ہو گیا کلیر ریفلیکشن اوکی تو یہ جو فنومینا ہے یہ ہمارے پاس reflection کا فنومینا شروع ہو جائے گا اب ہم اس angle سے اور مزید angle بڑھائیں گے تو کیا ہوگا وہ ساری کے ساری ریز کی در واپس آنا شروع ہو جائیں گی پہلے والے میڈیا میں آنا شروع ہو جائیں گی فرض کریں ہم ایک چھتی ری کو بھیجتے ہیں یہ ہمارے پاس جب ری نمبر سکس ہے اب جو ری نمبر سکس ہے ٹھیک ہے تو ری نمبر سکس نے جو آئی بنایا ہوا ہے یہ اتنا بڑا آئی بنایا ہوا ہے تو اب یہ جو آئی ہے یہ اگین سی سے کیسا ہے زیادہ ہے جب آئی سی سے زیادہ ہوگا تو لائٹ ری کیا کرے گی واپس آنا شروع ہو جائے گی اب مجھے بتائیں کہ چھٹی ری ہے ٹھیک ہے یہ چھٹی ری ہے اور یہ ہمارے پاس پانچویں ری تھی اب چھٹی ری جو ہے یہ جو وہ پانچویں ری کے ادھر آئے گی کہ ادھر آئے گی ذرا سوچیں ذرا ٹھیک ہے چونکہ پانچویں ری کا جو انسنٹ اینگل ہے وہ چھٹی ری کے انسنٹ اینگل سے چھوٹا ہے کلیر چھٹی ری نے پانچویں ری سے بھی زیادہ آئی بڑا ہے بنایا ہوا ہے اس لیے جب وہ ریفلیکشن ہوگی تو وہ زیادہ آر سے ریفلیکٹ ہوگی تو وہ بجائے اس کے نیچے آنے سے نیچے نہیں آئے گی بلکہ اوپر آئے گی یوں ٹھیک ہو گیا تاکہ آئی اور اس کا آر یہ پس میں کیسے ہو سکیں برابر ہو سکیں تو اب ہم اس پانچویں ری نے جو آئی بنایا ہے تو اس آئی سے ہم زیادہ آئی سے جب ریز کو بھیجیں گے وہ ساری کے ساری ریز یہاں پہ فال کریں گی یہاں پر یہاں پہ کوئی نہیں آئے گی اس ریجن میں کوئی ری نہیں آئے گی یہ ریجن دارک کہلائے گا یہاں پہ کوئی لائٹ ایسے فال کریں جب ہم یہاں سے آئی اور بڑھا رہے ہوں آئی ایسے بڑھا رہے ہوں ایسے بڑھا رہے ہوں ساری ریز ایسے اوپر آر رہے گی فائی سے نیچے کوئی بنی آئے گا اس کا مطلب یہ والا جو ریجن کہلائے گا دس مچ یہ ڈارک رہے گا کیوں ڈارک رہے گا کیونکہ ریز ساری اوپر ریفلیکٹ ہوں گی کیونکہ اینگل آف انسلنٹ بڑا ہوگا یہاں تک فورٹی اینگل تھا اور یہ ہمارے پاس فورٹی وان اینگل تھا تو فورٹی وان فورٹی ٹو فورٹی تری فورٹی فائی جتنے بھی ہیں کہ ریفلیکشن کی بجائے ریفلیکشن شروع ہو گئی ہے تو اس فنومنے کو اس پروسس کو ہم بولیں گے ریفلیکشن ٹھیک ہو گیا اچھا اب یہ جو ریفلیکشن ہو رہا ہے اس کو آپ گوھر سے دیکھئے گا کہ وہ ریج ہے وہ اسی ڈینزر میڈیم سے جا رہی تھی واپس اسی ڈینزر میڈیم میں آ گئی یعنی کہ ریج ہے وہ باہر گئی ہی نہیں اس میڈیم کے اندر ہی رہی اس ہی اس کا نام ہے انٹرنل ریفلیکشن اس کا کیا نام دیں گے انٹرنل ریفلیکشن ٹھیک ہے انٹرنل ریفلیکشن تو انٹرنل لفظ کیوں ساتھ میں آیا کیونکہ یہاں پر جو ریج ہے وہ ساری کے ساری اس اندر ہی اندر رہی ہے باہر آئی نہیں ہے ریج میڈیم میں آئی نہیں تھی جیسے یہاں پر پہلے وہ ریج میڈیم میں آ رہی تھی نا لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ ریج میڈیم میں ہو گیا اب اس کا نام ٹوٹل کیوں ہے اب ٹوٹل بھی دیکھ لیں ٹوٹل کا مطلب یہاں پر ہوگا نو لاؤس آف انرژی نو ڈیسی پیشن آف انرژی نو ایبزورپشن آف انرژی دیکھیں ہم نے پہلے ریفلیکشن پڑھا تھا ریفلیکشن آف لائٹ بائی میرر تو میرر جو ہے وہ ایک دینزر میڈیم ہے اور جب لائٹ ریر میڈیم سے دینزر میڈیم پہ آکے ٹکر آتی تھی تو یہاں پہ کلائین ہوتا تھا اس کلائین کے دوران یہاں پہ انرژی کا ایبزورپشن ہوتا تھا اور باقی انرژی جب وہ ریفلیکٹ ہوکے واپس پہلے والے میڈیم میں آتی تھی تو یہاں پہ وہ دینزر میڈیم کے ساتھ جا کلائین کرتی تھی جس سے وہاں پہ انرژی کا ایبزورپشن ہوتا ہے لاؤس ہوتا ہے انرژی کا لیکن یہاں پہ جو ریفلیکشن ہو رہی ہے یہاں پہ کوئی میرر نہیں ہے یہاں پہ کوئی میرر نہیں ہے سامنے کون سا میڈیم ہے سامنے ہے ریئر میڈیم ٹھیک ہے تو دینزر میڈیم تو نیچے ہے اور ریئر میڈیم اوپر ہے تو یہاں سے لائٹ دینزر سے ٹریول کرتے ہوئے اور وہ ریئر میں گئی نہیں بلکہ واپس دینزر میں آگئی ہے تو یہاں پہ کلی ہوا ہی نہیں ہے جیسے میرر والے کیس میں کلی ہوا تھا اور کلی سے ایبزورپشن ہوگا جس سے لائٹ کی انٹینسٹی تھوڑی سی کم ہو جائے گی لیکن یہاں پہ کلی ہو گا ہی نہیں لیکن یہاں پہ میڈیم سامنے کون سا ریڈ میڈیم اور یہ اس باؤنڈی سے سلیپ ہو جاتی ہے اور واپس پہلے والے میڈیم میں آ جاتی ہے سلیپ کلی نہیں سلیپ ہوتی ہے یہاں پر تو سلیپنگ کی ورہ سے انرجی کا لوس نہیں ہوتا ہے وہ ساری کے ساری انرجی واپس پہلے والے میڈیم میں آ جاتی ہے ساری ساری انرجی واپس آ جاتی ہے نو لاس آف انرجی انرجی کا لاس نہیں ہوتا ہے انرجی کا ڈیسیپیشن نہیں ہوتا انرجی کا ابزورپشن نہیں ہوتا یہاں پر جتنی بھی لائیٹ انرجی کو بھیجیں گے 99% جب وہ انرجی واپس آ جائے گی لیکن میرر والے کیس میں جب لائیٹ انرجی جا کے ٹکراتی ہے تو وہاں پہ ابزورپشن زیادہ ہوتا ہے اور باقی انرجی جب وہ واپس آ جائے گی لیکن یہاں پہ کوئی ابزورپشن نہیں ہوتا کوئی لاس آف انرجی نہیں ہوتا ہے تو نو لاس آف انرجی کی ورہ سے ہم نے اس کا نام کیا رکھا ہے کرر ہو گیا تو total internal reflection کیا ہوتا ہے کہ جب ہماری incident angle جو ہے وہ critical angle سے زیادہ ہو جائے اور جس سے reflection نہیں ہوتی ہے بلکہ ساری کے ساری light واپس پہلے والے medium میں reflect ہو جاتی ہے تو اس فنومنے کو ہم کیا نام دیں گے total internal reflection ٹھیک ہو تو critical angle basically incident angle ہی ہوتا ہے کہ ایسا incident angle جس پر reflected ray جو ہے وہ 90 کے angle پہ bend ہو جاتی ہے تو اس incident angle کو ہم نام کیا دے دیتے ہیں critical angle کلر ہو گئے بچو اوکے اب اس کے بعد ہم لکھتے اس کی کچھ conditions یعنی کہ total internal reflection جو ہے دیکھ بھی لئی ہے اب اس کو word میں note بھی کر لیتے ہے conditions ٹھیک ہے تو ہم heading بنا لیتے ہے conditions conditions for TIR that is total internal reflection اوکے اب اس کے دو ہی condition ٹھیک ہے پہلی condition کیا ہے کہ جو ray ہے وہ بیٹھا وہ ڈینزر سے rare medium جانی چاہیے ٹھیک ہے پہلی ہمارے پاس condition کیا بن گئی ray should travel from optically dancer medium from simple dancer لکھ دیتے ہیں یہ آپ کو پتا ہو نا چاہیے کہ medium optically dancer ہے so from dancer to rare medium یہ پہلی condition ہوتی ہے ٹھیک ہے تو total internet reflection کے لیے ray کو کس medium سے کس medium میں جانا چاہیے تو وہ danger سے rare میں جانی چاہیے ٹھیک ہے اور دوسری condition کیا ہے یہ والی دوسری condition ہے یہ والی کہ incident angle کیسا ہونا چاہیے critical angle سے بڑا ہونا چاہیے ٹھیک ہے incidence angle should be greater than critical angle ٹھیک ہو گیا بچو اب critical angle کو different symbols سے بظاہر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا symbol ہمارے پاس c بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا symbol ہمارے پاس theta اور اس کے نیچے وہ c لکھ دیتے ہیں یا اس کا symbol جب وہ i اور اس کے نیچے چھوٹا س c لکھ دیتے ہیں تو یہ سب اس کے symbols کہلاتے ہیں ٹھیک ہے these are all called symbols آپ جس سے مرضی اس کو represent کر سکتے ہیں تو ہماری book میں اس نے جو کہ اس کو c سے لکھا ہو ہے تو آپ اس کو c سے لکھ سکتے ہیں otherwise ان تیروں میں سے کوئی بھی symbol استعمال کر سکتے ہیں so these are called conditions for total internal reflection اوکے اب اس کے بعد اس critical angle کا ایک relation دیکھتے ہیں refractive index کے ساتھ ٹھیک ہے چونکہ ہم جانتے ہیں کہ میڈیم different میڈیم کا جو refractive index ہوتا ہے وہ different ہوتا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح refractive index کے change ہونے سے جو critical angle ہے وہ change ہوتا ہے ان کا آپس میں کیا dependence ہے اس چیز کو ہم دیکھ لیتے ہیں between n and c یہ آپ کو simple short question میں بھی یہ relation آپ کو آ سکتا ہے کہ اس کو آپ proof کریں کہ n اور c کے درمیان کیا relation ہے ٹھیک ہے اوکے اب ہم جانتے ہیں snails la کیا ہوتا ہے سنیل la کے according کہ sine i over sine r is equal to n ٹھیک ہو گیا اب یہ فارمولا ہے snails la کا یہ ہم تب استعمال کرتے ہیں جب light ray جو ہے وہ rare medium سے denser میں جا رہی ہو یہ آپ نے بات یہا رکھنی ہے کہ optically rare medium سے denser medium میں جا رہی تھی تب ہم snails la ka formula as it is use کریں گے کدھر ہو گیا okay لیکن ہمارے اس case میں کیا ہے کہ جو ray ہے وہ denser سے rare medium میں جا رہی ہے ٹھیک ہے تو اگر وہ denser سے rare medium میں جا رہی ہے یعنی اس کا ilet کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس expression کیا ہو جائے گی reverse ہو جائے گی تو ilet ہو کر یہ ہمارے پاس کیسے بن جائے گی sin r over sin i is equal to n ٹھیک ہو گیا تو یہ جو فارمولہ ہے یہ ہم ایسے use کریں گے جب ہمارے پاس ray جو ہے وہ denser to rare میں جا رہی ہوگی point to be noted ٹھیک ہو گیا تو یہ snails لا کے دونوں فارمولے ہیں لیکن کس میڈیم سے کس میڈیم میں ray جا رہی ہوگی اس کے لئے پھر ہم اس چیز کو change کر دیں گے کلیر ہو گیا اوکے اب ہمارے کیس میں کیا ہوتا ہے کہ total internal reflection جس جب start کب ہوتی ہے جب ہمارا i جب c بن جائے اور r 90 ہو جائے تو اس کے فورا بعد reflection start ہو جائے اور اس سے پہلے پہلے کیا ہوتا ہے reflection ہوتی ہے کلیر تو جب ہمارا ic ہو جائے اور r 90 ہو جائے تب reflection جب وہ start ہو جاتی ہے اور اس سے پہلے reflection رہتی ہے یہ بات کو ذہن میں رکھنا ہے جس کا مطلب کہ ہمارا جو آئی ہے when when angle of incident equal to critical angle it means that refracted angle becomes 90 degree ٹھیک ہو گیا اب یہ جو نومن کلیچر ہے یہ جو requirement ہے اگر ہم اس relation میں پٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ جو فارمولہ ہے سنلز لاکب کیا بن جائے کہ سن آر کی دقا پر کون آج گا تو آر کی دقا پر بچو آگیا 90 ٹھیک ہے over سن آئی تو آئی کی دقا پر کون آج گا سی آج گا ٹھیک ہے آئی کی دقا پر ہمارے پاس کون آج گا سی سو سن 90 over سن سی is equal to to refractive index ٹھیک ہو گیا اب سن 90 کتنا ہوتا ہے سن 90 ہوتا ہے 1 کے برابر ہوتا ہے سو the final relation becomes سن 90 is equal to 1 ٹھیک ہے سن 90 چلے میں اس کو یہاں پہ لکھ دیتا ہوں سن 90 ہمارے پاس 1 ہو گیا over نیچے ہمارے پاس سن سی ہے اور is equal to کون ہے N ہے سو یہ فارملا آپ کو نظر آ رہا ہے N is equal to 1 over سن سی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں refractive index اور critical angle کا آپس میں relation تو ان دونوں کا آپس میں کیا relation ہے اس فارملا کو دیکھ بتا سکتے ہیں آپس میں یہ ریسی اور N زیادہ ہے تو C کم ہو جائے گا تو N اور C کا آپ relation دیکھ سکتے ہیں inverse relation میں ہے اس کا مطلب کہ ایسا medium جس کا refractive index زیادہ ہوگا تو اس medium کا critical angle کیسا ہو جائے گا کم ہو جائے گا clear اور جس کا refractive index جب وہ کم ہو گا اس کا C critical angle کیسا ہو جائے گا زیادہ ہو جائے گا تو یہ آپ کو ایک relation یاد رکھنا ہے clear ہو گیا relation between refractive index and C اب جیسے مثال کے طور پر آپ MC کیوز آجاتا ہے کہ آپ کو دے دے گا بھئی جیسے کہ table آپ کی بھوک میں given ہے اس میں different کم ہو گا ٹھیک ہے تو کس کے لئے کم ہو گا جیسے مثال کے طور پر diamond کے اگر ہم بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو n is equal to 2.42 ہوتا ہے diamond کا ٹھیک ہے اور اس ہی برقص ہم دیکھیں گے n is equal to 1.5 glass کا refractive index ہے تو اب کس medium یعنی اوپر ہمارے پاس diamond ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس diamond ہے diamond کا refractive index ہے اور یہ ہمارے پاس فرض کریں glass کا ہے تو اب کس medium کے لئے critical angle زیادہ ہوگا اور کم ہوگا yes جس کا n زیادہ تو جس کا n زیادہ اس کا c بھی کیسا ہوگا کم ہوگا اس کا مطلب کہ this implies that اس کا جو c ہوگا c will be less کیونکہ اس کا n کیسا ہے زیادہ ہے ٹھیک ہے اور اس case میں اس کا جو c ہوگا وہ کیسا ہوگا c will be large اس کا c کیسا ہوگا زیادہ ہوگا کیلئے ہو رہا ہے باتیں تو یہ سب باتیں جب اس فارملی کو دیکھ کر آپ بتا سکتے ہیں کس کا n اور کس c جب آپ اس میں کیسے relate کرے گا اوکی ہوگیا اچھا اب ہم بات کرتے ہیں آگے جو critical angle ہے یہ کچھ factors پر depend کرتا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ پہلا factor ویسے یہ بھی ہوگیا ہے تو critical angle کا جو first factor ہے وہ کیا ہے refractive index ہے کہ refractive index کے change ہونے سے critical angle بھی change ہو جائے گا یہ پہلا factor ایسے ہم نے discuss کر لیا چلے heading بنا لیتے ہیں یہاں پر factors factors affecting critical angles factors affecting critical angles ٹھیک ہوگیا اوکے تو اب اس چیز میں جو پہلا factor ہے وہ کیا لیں گے وہ پہلا factor ہم یہ لے لیں گے refractive index ٹھیک ہے تو پہلا جو factor ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ہے بیٹو refractive index refractive index دوسرا بچوں factor ہمارے پاس ہوتا ہے آپ کہہ سکتے ہے temperature chr ڈی تیسرا فیکٹر آپ کیا سکتے ہیں وی لیندھ تو یہ تین factor ہیں جن کے اوپر جو critical angle ہے وہ depend کرتا ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس کے ساتھ کیسا relation ہے تو refractive index کے ساتھ ہم relation دیکھ لیا ٹھیک ہے تو جس کا n جس کا n جب وہ کم ہوگا تو اس کا c ہے وہ کیسا ہوگا وہ زیادہ ہو جائے گا وہ ہم نے اوپر دیکھ بھی لیا ہے اور یہ اس relation سے دیکھ بھی لیا ہے ٹھیک ہو گیا تو n اور c کا اپس میں تقریب n جو universe relation ہے n y versa ٹھیک ہو گیا تو جس کا n کم c زیادہ اور جس n زیادہ اس کا c کیسا ہو گا کم ہو جائے گا ٹھیک ہو گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد temperature کے ساتھ کیا relation ہے کہ جب ہم میڈیم کا temperature increase کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میڈیم کے اندر جو پارٹی گز زیادہ تیزی کے ساتھ وائیبریٹنگ موشن شروع دیتے ان کا موشن فاس ہو جاتا ہے جس سے اس میڈیم کے اندر جو سپیڈ ہے وہ بڑھ جائے گی مطلب وہ جو میڈیم ہے وہ ایک ریئر میڈیم کی طرح بہیو کرے گا ٹھیک ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس گیس ہے دو سنڈر کے نام گیس کو فیل کیا رائز کر رہے ہیں تو جو گیس ہے وہ لائٹ ہو جائے گی اور جس کا تیمبریچر کم ہے جو کم تیمبریچر پر گیس پڑی ہوئی ہے وہ والی گیس ایکٹ کرے گی ایز دنزر میڈیم ٹھیک ہے ہن دونوں ایر ہیں لیکن ایر تیمبریچر زیادہ ہونے کے تیمبریچر کے بڑھنے سے وہ میڈیم کیا ایکٹ کرتا ہے وہ ایکٹ کرتا ہے رائے میڈیم اور تیمبریچر کے کم ہونے سے میڈیم کیسا کرتا ہے ایز دنزر میڈیم ٹھیک ہے تو تیمبریچر کے بڑھنے سے وہ میڈیم تیمبریچر اگر ہم رائز کریں گے تیمبریچر اگر ہم نے فرض کیا رائز ہوا تو دس ایمپلائیز دائد دا میڈیم ایکٹ لائک ریر میڈیم ٹھیک ہے تو وہ ایک ریر میڈیم کی طور پر ایکٹ کرے گا اور ریر میڈیم کا جو ریفریکٹیو انڈیکس ہوتا ہے کام ہوتا ہے ٹھیک ریر میڈیم کا ریفریکٹیو انڈیکس کام ہوتا ہے اور دینز میڈیم کا ذی آدھ ایکٹ دا ہو جائے گا کیلے بچو یہ بات اوکے اب دوسری چیز ہم نے یہاں پہ یہ دیکھنی ہے کہ اگلی جو اگلا فیکٹر ہمارے پاس ہے وہ ہے ویبلنٹ اب ویبلنٹ کے ساتھ کیا رلیشن ہے دیکھیں ویبلنٹ کے بڑھنے سے اور کم ہونے سے کیا ہوگا ویبلنٹ فرض کریں اگر ویبلنٹ جب وہ کم ہو جاتی ہے تو ویبلنٹ کا سپیڈ کے ساتھ ایک رلیشن ہوتا وہ ہم جانتے ہیں کہ وی ایز ایکولز ٹو ایف لیمڈا کلیر اب اگر اب جو فریکنسی وہ تو خیر چینج نہیں نہ ہوتی وہ تو کانسٹنٹ ہے تو اگر فریکنسی کانسٹنٹ ہے تو وی ایز پرپورشنل ٹو لیمڈا تو اگر ویبلنٹ کم ہے تو اگر ویبلنٹ کم ہے اس کا مطلب سپیڈ کیسی ہو جائے گی کم ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اگر سپیڈ کام ہو گئی تو سپیڈ کا ریفریکٹیو انڈیکس کے ساتھ ہم نے ایک ریلیشن پڑا ہوا ہے وہ کیا ریلیشن پڑا ہوا ہے وہ ریلیشن ہم نے یہ پڑا ہوا تھا کہ این ایز ایکولز ٹو سی اپون وی کلیر اب سی اگر ایک کانسٹنٹ ہے تو اگر سی کانسٹنٹ ہے تو این اور وی کا اپس میں کیا ریلیشن ہوگا تو اگر وی کم ہے تو این کیسا ہو جائے گا زیادہ اور اگر وی زیادہ تو این کیسا ہو جائے گا کم ہو جائے گا ٹھیک ہے اب واپس آتے ہیں یہاں پر تو اگر ہم نے ویبلنٹ کو کر دیا بچو کم تو اگر ویبلنٹ کم ہو گئی ہے تو سپیڈ بھی کیا ہو جائے گی سپیڈ بھی کم ہو جائے گی تو اگر سپیڈ کم ہو گئی تو N کیسا ہو جائے گا زیادہ ہو جائے گا اور اگر N زیادہ ہو گیا تو اس ریلیشن کے مطابق اگر N زیادہ ہو گیا تو C کیسا ہو جائے گا کم ہو جائے گا Yes So this implies that ویولنٹ کے کم ہونے سے جو ریفریکٹیو انڈیکس ہے جو ریفریکٹیو انڈیکس ہے وہ کیسا ہو جائے گا وہ بڑھ جائے گا اور جس سے جو C ہے اگر N بڑھ جائے گا تو C کیسا ہو جائے گا کم ہو جائے گا کلیر ہو گیا بچوں تو یہ تھے چاند ایک فیکٹر جن کی اوپر کریٹیکل انگل یا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس چیز کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں اب ہم ایک نومیریکل کرتے ہیں یہ آپ کی بوکی اگزامپل نمبر I think 4 بنتی ہے 12.4 find the value of the critical angle for water پانی کا آپ نے کریٹیکل انگل فائنڈ کرنا ہے if the refractive angle is 90 degree refractive index of water is 1.3 and air is 1 ٹھیک ہو گیا تو ہم یہاں پہ سنیلزلا استعمال کریں گے سنیلزلا کی فارمیشن ابھی ہم نے پڑھی بھی ہے کہ سائن آئی آور سائن آر اس ایکوالس ٹو N جب ہم ریئر میڈیم سے ڈینزر میڈیم میں جاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں میں نے یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے ریئر دینزر میڈیم اب جو N اگر میں اس کو مزید اوپن کر کے لکھوں تو یہ بچوں بنے گا N 2 over N 1 ٹھیک ہے refractive index of the second میڈیم with respect to first میڈیم ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آئی سائن آئی تو انسنیل angle کہاں پہ بنتا ہے first میڈیم میں بنتا ہے تو first میڈیم کے سامنے نیچے first میڈیم کا آئی گا refractive index point to be noted یہ پیدا دھیان سنیے گا بچوں یہ والی بات کہ آئی جو ہے وہ کہاں پہ بنتا ہے first میڈیم میں بنتا ہے ٹھیک ہے جہاں سے raise کو آنا ہوتا ہے تو آئی کے سامنے نیچے جو ہے وہ کیا بنے گا پہلے میڈیم میڈیم کا refractive index ادھر R R کون سا ہوتا ہے جو کہ second میڈیم کا ہوتا ہے second میڈیم میں بنتا ہے تو second میڈیم کے اوپر سامنے second میڈیم کا refractive index آنا ہے ٹھیک ہوگے بچوں اب اسی چیز کو ہم convert کرتے ہیں کہ جب light ray denser سے rare میڈیم میں آئے گی یہ والا formation snails لاکہ cup آپ نے استعمال کرنا ہے جب وہ rare میڈیم سے denser میڈیم میں جائے گی لیکن جب وہ denser سے rare میں جائے گی پھر کیا ہوگا پھر اس کو ہم use کریں گے کچھ ایسے یہ R اوپر آ جائے گا I نیچے آ جائے گا just sin R اوپر آ جائے گا اور sin I نیچے آ جائے گا is equals to N ہوگا اب یہاں پہ N کو اگر میں مزید open کر کے لکھوں یہاں پہ بنے گا N over N دیکھیں میں نے بولا تھا کہ I جہاں سے وہ ریز آئی تھی تو I کے سامنے پہلے میڈیم کا ریفریکٹیو انڈیکس clear اور R جو کے سیکنڈ میڈیم میں بنتا ہے سیکنڈ میڈیم کے سامنے سیکنڈ میڈیم کا ریفریکٹیو انڈیکس ہوگا ٹھیک ہوگیا اب یہاں پر I I مطلب کہاں پہ بنتا ہے فرسٹ میڈیم میں تو فرسٹ میڈیم کے سامنے اوپر فرسٹ میڈیم کا کیا کہلائے گا ریفریکٹیو انڈیکس بنے گا ٹھیک ہے اور R کہاں پہ بنتا ہے R بنتا ہے سیکنڈ میڈیم میں تو میڈیم کے سامنے نیچے دوسرے میڈیم کا ریفریکٹیو انڈیکس آئے گا تو یہ رفارمیشن ہے اس کو ہم یوز کریں گے دینزر ٹو ریر میڈیم میں جانے کے لیے اور یہ رفارمیشن ہے یہ ہم یوز کریں گے ریر ٹو دینزر میڈیم میں جانے کے لیے ٹھیک ہے اب اس n کو اس n کی لگا پر آپ وہ والی چیزیں بھی لکھ سکتے بلکہ ہمیں لکھ دینا چاہیے کہ یہاں سے n کس کے برابر ہوگا n برابر ہوگا n 2 over n 1 اور یہاں پہ n کس کے برابر ہوگا n برابر ہوگا n 1 over n 2 ٹھیک ہوگیا تو n 2 سے مراد ریفریکٹیو ایڈیکس آف دی سیکنڈ میڈیم اور n 1 سے مراد فرسٹ میڈیم کا ریفریکٹیو ایڈیکس اسی طرح یہاں پر n 1 سے مراد ہوگا فرسٹ میڈیم کا ریفریکٹیو ایڈیکس اور n 2 سیکنڈ میڈیم کا ریفریکٹیو اس کو میں لکھا رہنے دیتا ہوں آپ اس چیز کو نوٹ کر لے تو سائن آر سائن آر آور سائن آئی اس ایکوال سٹو n 1 آور n 2 اوکے اب کریٹیکل آنگل کے لیے ہم جانتے ہیں کہ کنڈیشن ہمارے پاس کیا ہوتی ہے کہ آئی سی کے برابر ہونا چاہیے اور آر نائنٹی کے برابر ہونا چاہیے اور اس نے ویسے آپ کو دیا بھی ہو ہے کہ جو ریفریکٹی آئنگل کتنا ہے نائنٹی کے برابر ہے ٹھیک ہے اور جو کریٹیکل آئی آئی ہی آئی کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی لیے ہم یہاں پہ آئی کی جگہ پہ کیا لگ دیں گے نائنٹی ٹھیک ہے سو دس امپلائی زیٹ سائن نائنٹی آور سائن سی اس اقوال تو اب این 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 سے کیا مراد ہے فرس میڈیوم کا ریفریکٹی این دیکس اور فرس میڈیوم کون ہوگا جو کہ رے کہاں سے کہاں جا رہی ہے رے جا رہی ہے پانی سے ہوا میں ٹھیک ہے واتر اور ایر کا کومبینیشن ہے اس کا مطلب دینزل میڈیوم ہمارا واتر ہے اور ریر میڈیوم ہمارا ایر ہے تو جو لائٹ ہے وہ ریر میڈیوم سے یعنی کہ واتر سے دینزل میں جا رہی ہے اس لئے ہم یہاں پہ لکھیں کہ دینزل میڈیوم کا ریر اینڈیوم وہ ہمیں دیا ہو ہے کتنا ہے 1.3 ہے تو یہ بچوں ہمارے پاس آ جائے گا 1.3 divided by n2 کیا ہے n2 ہے second میڈیوم کا اور second میڈیوم کون ہے air اور اس کا کتنا ہوتا ہے 1 ہوتا ہے یہ ہمارے پاس آگیا 1 اوکے اب سائن نائنٹی ہم جانتے ہیں سائن نائنٹی بچوں ہمارے پاس ہوتا ہے 1 ہوتا ہے اور نیچے ہمارے پاس آئے گا سائن c is equal to 1 by 1.3 over 1 is equal to 1.3 اب اس کو solve کریں گے ہمیں چونکہ c نکال نا ہے تو اس کو ادھر لیا اس کو ادھر تراغ inverse ہو جائے گا تو it will become c is equal to sin inverse into 1 over 1.3 اب آپ اس کو بیٹا solve کریں گے تو solve کرنے پہ ہمارے پاس جو c بیٹا آئے گا for water آئے گا 48.8 degree اور approximately اس کو کیا بولیں گے 49 degree ٹھیک ہو گے بچوں کبز ہی ہی موسیقی